بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہ چھوڑ کر نیک عامال کرنے والوں کے لئے نیک عامال کرتے رہنے کی فضیلت محترم ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی اجائبات میں سے ہے کہ اس نے حلال کاموں میں فضیلت اور ثواب کی نوید سنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ حلال کام میں صحت ہے اور طبیعت میں فرحت و مسررت کی لہر دوڑتی ہے اور حرام کام میں سزا انحتاط اور پستی زلت اور بیماری ہے جو طبیعت کو بجا ہوا بوجل رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفات تمجیدات بیان کرنے کے بعد بندہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست رکھتا ہے کہ مجھے سیدھی رہا دکھا دے تاکہ میں اس پر چل کر کامیاب ہو سکوں اس کے بعد جو کلمات اللہ کریم نے بندوں کی زبان سے ادا کروائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کی اللہ کے نزدیک کس قدر شان و شوقت مرتبہ و فضیلت اور قدر و منزلت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ نے بندے کی زبان سے نکلوایا ہے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ کہ جو گمراہ ہوئے اب جن لوگوں کی اس قدر شان رب کائنات بیان کر رہا ہے کہ میں نے خاص طور پر اپنے ان بندوں پر انعامات کی بارش کی قرآن سے تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہ السلام صدیقین شہدہ صالحین ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں جو انسان گناہ چھوڑ کر نیک اور اعمال صالح کو اختیار کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس پر میں یہ انعام کروں گا کہ اسے آخرت میں جنت میں اپنے ان برگزیدہ وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رکھوں گا اس کو ان کی ہمیشہ کی رفاقت اور ساتھ نصیب ہوگا اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی تابع داری کریں ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی یعنی انبیاء صدیق شہید اور نیکیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کا ساتھ رفاقت کس قدر اچھا ساتھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اطاعت کرنے والوں کہا ماننے والوں کو بھی بڑے درجے والوں کے ساتھ رکھے گا اور اللہ خوب جانتا ہے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ہر طرح کی آسائشوں اور فراوانیوں اور زینتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برائی اور گناہ سے کنارہ کش رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے کس قدر عالی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن جنت الفردوس کی صورت میں بھی انعام کرے گا اور پھر ان کو عالی ترین جنت میں اپنے پیاروں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے سنگ ان کی رفاقت میں رکھیں گے یہ ان کی زیارت سے آنکھیں تھنڈی کریں گے ان سے بغیر کسی رکاوٹ سے بات چیت کریں گے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے کچھ صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جنت میں رسول اللہ کی رفاقت اور ساتھ حاصل ہو جائے تو کیا کہنے اس پر یہ آیت نازل ہوئی صحیح مسلم میں ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ اگر نصیب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرت سجود کسرت نوافل سے میری مدد کر اسی طرح ترمزی کی ایک حدیث میں ہے کہ امانتدار اور سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اطاعت و اخلاص پر رفاقت کا یہ درجہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام اور فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کے بدلے میں مل رہا ہے اور اطاعت کیا ہے کہ جو نیک آمال بتا دیے گئے ہیں ان کو اختیار کرتے چلے جانا اور جن برے کاموں سے روک دیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا اور اگر انکار ارتقاب کر لیا تو اللہ کریم سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دینا یہی اطاعت ہے انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دونوں جہانوں میں بڑی بڑی نعمتیں اطاعت فرماتا ہے دنیا کی تمکنت خلافت نیابت سلطنت اور امارت دے کر دنیا کی بادشاہیوں اطاعت کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایماندار اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں ضرور بل ضرور ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ ان لوگوں کو بنا دیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے پسند فرما چکا ہے اور ان کے خوف اور خطر کو امن و امان میں بدل دے گا اور اگر میری ہی عبادت کریں گے میرے سوا کسی کو شریک نہیں تھرائیں گے اس کے بعد جو میری ناشکری کرے گا وہ یقیناً نافرمان ہی نافرمان ہے اللہ تعالی نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اور مسلمان اور اللہ کے نیک بندے دنیا کے حاکم بنے اب بھی اگر اس آیت کے مطابق نیک عمل کریں تو کھوئی ہوئی خلافت اور سلطنت کو اللہ تعالی دوبارہ دلا دے گا اس لیے کہ اس نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر تم سچے مومن رہو گے تو سب سے اونچی اور سر بلند ہوگے غور کریں کہ اگر دنیا کا کوئی امیر کبیر فرد ہوگا تو وہ کسی سے خوش ہو کر اس کو چند لاکھ چند ہزار یا چند لاکھ روپے دے دے گا یا بہت کرے گا تو زمین کا کچھ کتہ دے دے گا اگر کوئی آفیسر ہوگا یا حکمران ہوگا تو خوش ہو کر انعام میں اچھی نوکری دینے کی حقامات جاری کر دے گا لیکن رب العالمین کہ گناہ چھوڑ کر نیک آمال اختیار کرنے والے بندے کے لیے انعامات کا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے بندوں کے خلوص اطاعت کو کس قدر قدردان ہے کہ ان کو انعام شروعی مغفرت و رضا مندی کا سرٹیفیکیٹ اور غور و غلمان اور دودھ و شہد کی نہروں سے بھری جنتوں سے ہوگا اور پھر ان جنتوں میں انعام میں وہ ہمسائیگی اور رفاقت کا احساس بھی بخشا ہے تو انبیاء شہداء صدیقین صالحین کا کس قدر عالی قدردان ہے کس قدر عالی و عرفہ انعام و اکرام ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انعام سے دیا جاتا ہے جو کوئی کارنامہ انجام دے اگر آپ اس رنگ برنگی گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر جانے والی دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج شیطان نے برائی کو نہایت پر کشش انداز میں پیش کیا اور اکثر لوگ اس برائی اور منکر اور شہوات کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں کسی کو اس قدر مذلک کے نکلنے کے فکر نہیں اور گناہ کے سمندر میں ہی غتہ زن ہو کر خوش ہے اور وہ گناہ کو اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اب یہ گناہ اس کی نس نس میں خون بن کر دوڑ رہا ہے وہ اس کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر کہیں اس کو واض و نصیت کی جائے اور سمجھایا جائے تو وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے وعدہ وعد کرتا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا لیکن پھر وہ عظم مسمم کے باوجود گناہوں بھرے معاشرے میں جاتا ہے تو ہر طرف منکرات و معاشی کی کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا ایک مرتبہ پھر گناہوں کی دل دل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں کا جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے کہ حق میں خود تراشیدہ دلائل ہیلے بہانے تعویلیں اور جواز ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ گناہ کرتا ہے یہ سچ ہے حق ہے اس کا بغیر گزارہ نہیں یہ چھوٹنا ناممکن ہے اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو فلان نقصان اٹھاؤں گا وغیرہ یوں وہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے نئی نئی راہیں ڈھونڈتا رہتا ہے ایسے حالات میں گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کرنا بہت مشکل ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو وہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھنا اگر تم نے یہ برائی چھوڑ دی تو جو دے اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز یعنی برائی چھوڑی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بدلے میں اس سے بہتر فائدہ بخش چیز عطا فرمائیں گے